اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بحته والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد وعلا کل من صحبه وطبیعه بإحسان بعد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبرک وسلم محترم ناظرین و سامعین ریئر ویورز این لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا محسپان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے کل ہم نے باق کی غوث السقلین غوث آزم قطب الاکتاب شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اور آج بھی ہم یہی بات کریں گے ناظرین آپ کا ایک فرمان ہے کہ قدمی حاضی علی رقبت کلی ولی اللہ کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے ناظرین حافظ عبدالعز عبدالمغیس بن حرب بغدادی سے روایت ہے کہ ایک روز ہم حضور غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں حاضر تھے اور جو آپ کے مہمان خانے میں تھی اس مجلس میں عراق کے اکثر مشائخ موجود تھے جن میں بعض کے نام یہ ہے اب ذرا نام سنیے گا ناظرین شیخ علی بن حیتی شیخ بقا بن بطوہ شیخ ابو سعید شیخ ابو الخبیب شیخ شہاب الدین سروردی شیخ عثمان قرشی شیخ مکارم الاکبر شیخ مطر جاگیر شیخ صدقہ بغدادی شیخ یحییٰ مرتعش شیخ زیع الدین شیخ قدیب البان موسلی شیخ ابو الاباس یمانی شیخ ابو بکر شیبانی شیخ ابو البرکات عراقی شیخ ابو القاسم عمر بزاز شیخ ابو عمر سلطان بطائحی شیخ ابو المسعود اتار ابو الاباس احمد بن علی جوسقی سرسری شیخ ماجہ کردی شیخ ابو یعلا رضی اللہ تعالی عنہم یہ اتنے بڑے بڑے ناظرین جو اولیے کاملین ہیں موجود تھے اور آپ نے بحکم الہی یہ ارشاد فرمایا کہ قدمی ہاتھی علی رقبت کلی ولی اللہ کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے یہ فرمان سن کر شیخ علی بن حیتی منبر کے پاس گئے اور حضور غصی عظم رضی اللہ تعالی عنہم کا قدم مبارک پکڑ کر اپنی گردن پر رکھا مجلس میں موجود تمام اولیاء اللہ نے اپنی گردنیں جھکا لیں اور تمام اولیاء اولین و آخرین نے اس فرمان علی کو سن کر اپنی گردنیں خم کر دیں اور جس نے انکار کیا وہ ولایت سے معذول کیا گیا ناظرین و سامعین شیخ ابو سعید قلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے جب حضرت شیخ نے قدمی حاضی علی رقبت کلی ولی اللہ فرمایا تو اس وقت آپ کے قلب پر تجلیات الہی وارد ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ایک خلعت باطنی بھیجی گئی جسے ملائکہ مقربین کی ایک جماعت نے لاکر اولیاء اکرام کی جھرمٹ میں حضرت شیخ کو پہنائیں اس وقت ملائکہ اور رجال الغعب آپ کی مجلس کے گرد ناظرین صف در صف ہوا میں اس طرح کھڑے تھے کہ آسمان کے کنارے ان سے بھرے نظر آ رہے تھے اس وقت روح زمین پر کوئی ولی ایسا نہ تھا جس نے اپنی گردن آپ کے فرمان کے آگے جھکائی نہ ہو اب ناظرین میں ذرا آپ کی خدمت میں یہ بھی ارس کروں گا کہ اس فرمان کی جو وسعت ہے وہ کیا ہے ناظرین اس فرمان عالی کے تحت تمام اولیاء وقت کے علاوہ اولیاء اولین اور آخرین بھی آتے ہیں مہر منیر میں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اس حوالے سے لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ جناب غسیعظم عدی اللہ تعالی انہو کی زبان اقدس سے نکلے وے یہ الفاظ جو تھے کرتے ہیں کہ یہ بحکم الہی آپ نے کہے تھے مگر وسعت فرمان کے معاملے میں موجودہ دور کے بعض حضرات نے اختلاف کیا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ آپ کا یہ فرمان صرف اولیاء وقت کے ساتھ مخصوص تھا کیونکہ اولیاء متقدمین میں حضرات صحابہ تابعین تبہ تابعین اور اولیاء متاخرین میں امام مہدی علیہم رحمہ بھی شامل ہیں لیکن اکابرین کی اکثریت کی یہ رائے ہے کہ اس قول کے تحت آپ کے زمانے کے اولیاء حاضر غائب کے علاوہ تمام اولیاء جو پہلے گزر چکے متاخرین جو آئیں گے اور اولیاء سے مراد وہ ولی ہیں جو صحابہ اکرام ائمہ اہل بیت وغیرہ کے مختص ناموں سے منصوب نہیں صحابہ کا اور ائمہ اہل بیت اتھار کا تابعین تابعین کا الگ مقام ہے ناظرین لیکن اس کے علاوہ جو بھی اولیاء متقدمین ہیں اور متاخرین ہیں سب اس فرمان کے ماتحت ہیں اسی لئے ناظرین خواجہ بہاودین زکریہ ملتانی نے ایک منقبت میں یوں فرمایا یعنی اولیاء اولین اور آخرین نے اپنے سروں کو آپ کے قدم مبارک کی نیچے رب العالمین کے حکم سے رکھ دیا ہے ناظرین و سامعین میں یہاں پر یہ بھی اس کروں گا کہ اس قدم کا معنی کیا ہے جو علماء نے بیان فرمایا اور کتنے بڑے بڑے اولیاء کاملین جو آپ سے پہلے گزرے جنہیں اللہ حب العالمین نے مقاشفہ اور اس طرح ناظرین اور صلاحیت اطاف فرمائی تو انہوں نے اپنی نظروں سے اس آنے والے غوث کو دیکھا اور پھر اپنی گردن کو جھکایا کیسے ناظرین یہ انشاءاللہ میں ارس کروں گا لیکن آج کے